نمسکار دوستوں میں ڈاکٹر راوچ چودری آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شومپیتک سینٹر جودپور میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں جب سے سردیاں شروع ہوئی ہے میری کلینک پہ سردی جھکام اور خانسی کے پیسنٹ بہت زیادہ بڑھ گئے دوستوں جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ممبر ایسا جرور ہوگا جس کو جھکام لگ جائے گا اور آگے چل کے خانسی ہونے لگتی ہے اور اکثر یہ جھکام ایک سے دوسرے کو گھر میں پھیلنے لگتا ہے اسی لئے جو ہماری کلینک ہے اس کے اندر بھی میکسیمم پیسنٹ اگر کوئی سیزنل آتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ جھکام اور اس کے قارن ہونے والی خانسی سے آتے ہیں دوستوں ایسے تو جھکام کسی کو بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہے بڑھوں کو ہو سکتا ہے اور بجرکوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن جھکام سب سے زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کی ایمینٹی یعنی روک پڑتے رو دکھ سمتہ کم ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب سے کم روک پڑتے رو دکھ سمتہ چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم جو ہے بھی ڈیولپ ہوا وہاں نہیں ہوتا اور یہ دیرے دیرے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی گھر میں جو سب سے زیادہ جھکام کے پیسینٹس ہے وہ چھوٹے بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ تراؤوٹ ونٹر ہی جھکام بنائی رہتا ہے کبھی ان کی نوزی یعنی ناک میں سے پانی آ رہا ہے کبھی ان کو یہ ٹھیک نہیں ہو تا آگے چل کے کھانسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھی نہیں ہو اگر آپ نے ٹریٹمنٹ پروپرلی نہیں لیا باقی چیزوں کا دھیان نہیں رکھاتی ہے کئی بار نیمونیا یا برانکیل آستما اس میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے اس لئے یہ بہت جروری ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پرٹیکولرلی جھکام سے بچایا جائے اور جیسے جھکام شروع ہو ان کو میڈیسنس دی جائے دوستو اب ہم سمجھیں جھکام کیسے ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلی بات کہ جھکام کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کو رسک رہتا ہے کہ ان کی امیونیٹی کم ہے یا پھر وہ بزرگ جن کی امیونیٹی کم ہے یا پریگننٹ لیڈیز کو اور ایسے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کیسے ہونے کی اگر ہم بات کریں تو جھکام ہونے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں کار میں بیٹھیں اور اس کے بعد اچانک اگر آپ کو تھنڈی ہوا کا جھونکہ مل جائے یعنی آپ گرم سے جیسے ہی بہار تھنڈی ہوا میں جاتے ہیں تو اس تھنڈی ہوا کے ایکسپوجر سے آپ کو جھکام ہو سکتا ہے اسی طرح سے مان لیجی اگر آپ نے گرم پانی ہے اس سے سنان کیا یا آپ ہیٹر وغیرہ کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی آپ تھنڈی ہوا میں جاتے ہیں تو یہ جو تیمپریچر کا چینج ہوتا ہے اور جو سڈن تھنڈی ہوا کا ایکسپوجر ہے جو تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے اس کے قارن آپ کو جھکام ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر گھر میں کسی ایک میمبر کو جھکام ہو گیا تو اس کے قارن جو گھر کے دوسرے میمبر ہیں ان کو بھی جھکام فیل سکتا ہے اور دوستو جھکام ہوتا ہے ہمیں انفلونجیا وائرس کے قارن دوستو دوسری بات کہ اگر گھر میں کسی بھی میمبر کو جھکام ہو گیا یا آفیس میں کسی کو بھی جھکام ہو گیا تو یہ جروری ہو جاتا ہے کہ جس کو جھکام ہے اسے تھوڑا سا دوری بنا کے رہے کیونکہ ان سے جو ہے جب آپ وہ کھانسیں گے وہ چھینکیں گے تو اس کے ساتھ میں ان کے کھانسنے اور چھینکنے سے کیا ہوگا کہ یہ وائرس ان کی بوڈی سے باہر آئے گا آس پاس کے ایٹموس پر یعنی ہوا میں آ جائے گا اور جو پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وائرس جو انفلینجنم ہے ان کی بوڈی میں انٹر ہو جائے گا یعنی سریر میں چلا جائے گا اور دھیری دھیرے ان کی بوڈی میں ملٹیپلائی ہونے لگے گا اور اگلے ایک دو دن میں ان کو بھی جھکام ہو جائے گا کیونکہ جھکام ایک دوسرے سے فیلتا ہے تو یعنی جن کو جھکام ہے ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ کھانس رہے ہیں یا ان کو چھینک آ رہی ہے تو ان کو پروپرلی رومال جو ہنکرچیپ ہے یا ٹیشو وغیرہ ہے وہ پروپرلی یوز کریں اور ادودر نہیں فہنگے اگر جن کو جھکام ہے ان کے اگر کوئی ترے کی ٹچ میں آتے ہیں تو آپ کو ہر بار جو ہے ہاتھ پروپرلی دھونا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے بڑوں کو پروپرلی دھونا چاہیے اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کا پروپرلی آپ کو دھولوانا چاہیے اور کوسیس کریں کہ گھر میں اس طرح سے ایک دوسرے سے نہیں فیلے اور جس کو جھکام ہے وہ تین چار دن باقی میمبر سے تھوڑا سا دور رہے جس سے کہ گھر میں ایک دوسرے سے یہ جھکام نہیں فیلے اسی طرح سے دوستوں آپ کو کوسیس کرنی چاہیے کہ جب آپ سردی کے موسم میں تو خاص کر کے صبح جب تھنڈ تیج ہوتی ہے اسی طرح سے رات میں جب تیمپریچر جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس ٹائم صبح سے ہم جس ٹائم تیز تھنڈ ہیں تو اگر کوئی جروری کام نہیں ہے تو کوسیس کریں گی باہر جانے سے بچیں تھنڈی ہوا سے اپنا آپ کو بچیں اور اگر آپ کو جانا پڑے تو بھی آپ پروپرلی کور ہو کے جائیں گرم کپڑے اچھی طرح سے پہن کے جائیں اور اگر آپ ٹو ویلر پہ جا رہے ہیں موٹ سائیکل یا اسکوٹی وغیرہ ان پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنا جو سیر ہے کان ہے ان کو بھی پروپرلی ڈک کے جائیں جس سے ان کو تھنڈی ہوا کا جونکہ نہیں ملے اور آپ کو جھکام نہیں ہو دوستوں یہ کچھ ٹپس ہوگے جن سے آپ جھکام سے بچ سکتے ہو اور ان سب کے ساتھ کے اندر ایک ہومیپیتک میڈیسن آتی ہے جس کا میں نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کا میں لنک اوپر سیر کر دیتا ہوں آپ کو جرور دیکھنا چاہے اور دوستوں اس میڈیسن کو اگر آپ ویکلی یعنی سبتے میں ایک بار ایک ڈوز لے لیتے ہیں تو آپ کو جھکام نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے آپ کی روک پڑتے ہو تک سمتہ بڑھ جائے گی اور آپ کو مان لیجیے کبھی اگر جھکام ہو بھی گیا تو آپ جلدی اس سے ریکاور ہوں گے آپ کو لمبا نہیں چلے گا یہ جو کام دوستوں یہ میڈیسن جو ہے اگر میں آپ کو سوٹ میں بتانا چاہوں تو اس کا نام ہے انفلوینجینم 200 اور ہر آدمی کو گھر کے اندری میڈیسن جرور رکھنی چاہے اور انفلوینجینم 200 کو ویک میں ایک وار لیا جانا چاہے چھوٹے بڑے سبی کو لینا چاہے آپ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے دو بون ٹنگ یعنی جیپے بھی لے سکتے ہیں یا چھوٹے بچوں کو اگر آپ دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک چمچ پانی کے اندر دو بون ڈال کے بھی دے سکتے ہیں یا آپ گلویولز یا دانوں میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے انفلوینجین 200 آپ کو سبتے میکوار لینے چاہے جس سے آپ کی ایمیونٹی ہی بڑھ جائے اور آپ کو جکام ہو ہی نہیں دوستوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جکام ہو جائے تو کون کون سی ہومیپیتک میڈیسن ہے جو آپ کو جکام ہوتے ہی شروع کر دینی چاہے جس سے آپ کا جکام ترن ٹھیک ہو جائے اور یہ آگے بڑھے نہیں اور کھانسی میں کنورٹ نہیں ہو دوستوں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو میڈیسن جس میں بیسٹ کام کرتی ہے وہ ہے ایکونایٹ 30 آرسینک ایلبم 30 اور فیرم فوس 30 دوستوں یہ تین میڈیسن ایکونایٹ 30 فیرم فوس 30 اور آرسینک ایلبم 30 ان تینوں کو 30 پوٹنسی کے اندر آپ کو دن میں تین وار لینا چاہیے جیسے ہی آپ کو لگے کہ مجھے جکام شروع ہو گیا ہے تو ان تینوں میڈیسن کو آپ کو دن میں تین وار لینا چاہیے اگر آپ کو تیز بکھار آ گیا ہے تیزی سے جکام لگنے کے بعد نکلے اور تیز بکھار آ گیا ہے ایک دب بہت تیز ناک ہو گئی ہے آپ کا سردرد شروع ہو گیا ہے سریر میں آپ کو درد شروع ہو گیا ہے گلے میں کھرا شروع ہو گیا ہے چھینکیں آنے شروع ہو گئی ہے بون ڈائریکلی جیپ پہ لے سکتے ہیں یا گلو بیول یا دانو میں مکس کر کے بھی ان کو لیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ یہ میڈیسن سرو کر دیتے ہو تو آپ کا جو کام وہیں ٹھیک ہو جائے گا اور آپ اگلے دو دن کے اندر آلموس کمفرٹیبل ہو جائیں گے اور آپ کو آگے کھانسی بھی نہیں ہوگی اور پریسان نہیں ہونا پڑے گا لیکن دوستو کچھ کیسے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سرو کے دو تین دن پروپرلی میڈیسن نہیں لی اور اس کے بعد میں آپ کو ہو سکتا ہے کھانسی سرو ہو جائے اگر آپ کو کھانسی سرو ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن تو آپ کو لینی ہی ہے اور کھانسی کے لیے آپ کو میں دو میڈیسن بتاتا ہوں جو اس کے اندر اکثر بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہے دوستو وہ میڈیسن ہے برائیونیا تھرٹی اور اپیکیک تھرٹی ان دونوں میڈیسن کو بھی تھرٹی پوٹنسی میں دن میں تین وار لیا جانا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے اس جھکام کے قارن جو آپ کو کھانسی ہوئی تھی وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو یہ کچھ میڈیسن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ سیر کی جو سردی کے قارن ہونے والے جھکام میں بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہے اور اگر آپ کو کھانسی سرو ہو گی تو آپ برائیونیا اور اپیکیک تھرٹی کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی میڈیسنس آتی ہے جو ایچ پر نیڈ پیسنٹ کے لیے دی جاتی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو سردی میں ہونے والے جھکام اور کھانسی کے بارے میں جانکاری دیئے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے لاپکاری ثابیت ہوگا اسی طرح سے مجھ سے جھڑے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل یہ شومیپیتیک سینٹر جوہدپر کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جسے میں جیسے یکی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تینکیو